انکل بیٹھے ہیں دو دن پہلے ان کی میں نے ویڈیو بنائی اور آج یہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں کینسر تھا ان کو اور یہ ان کا ایک پاؤں کٹا ہوئے دوسرے کو بھی زخم ہے خوبصورت انسان ہیں اللہ تعالیٰ خوبصورت انسانوں کو اپنے پاس جلد بلا لیتا ہے ویڈیو مکمل دیکھیں چینل کو سسکرائب کریں ان کا نماز جنازہ بھی ہو گیا ہے ایک دوسری فیملی ہے اس کے گھر بھی آج میں جاتا ہوں ایک انکل ہے ہفتہ ہو گیا وہ بیمار ہیں ان کی ویڈیو میں میں نے ویڈیو ایک دو بار بنائی تھی اس سے پہلے انہوں نے یہ نلکہ بھی لگوا کے دیا تھا اور کے لئے ویڈیو بنا کے پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ آپ کو انشاءاللہ مدد کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی انکل ہیں ایک بیمار ہیں بہت زیادہ بیمار ہیں ان سے آج میں یہاں پر ملنے آیا ہوں پہلے بھی آپ نے ہماری ویڈیو میں ان کو دیکھا ہوگا ان سے ملٹے ہیں بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی آتا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم زبیعر کیسی ہے اببو کی طبیعت جس کچھ فرق ہے پڑا پچھلے ہفتے وہ کہہ رہے تھا کچھ کھا بھی نہیں سکتے بھی بھی نہیں سکتے چلو دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ انکل ہیں ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو انگل کتنے دن ہو گئے میں یہاں پوچھنے آئے ہوں تقریباً کتنے دن ہو گئے آپ کو بخار ہے پانچ دن ہو گئے آپ کو یاد ہو آپ زبیر ادھر بیٹھو زبیر ان کا بیٹا ہے تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو یہ بتا رہے تھے یہ ان کے بیٹا ہے میں پہلے بھی آئے تھا ایک دن ویڈیو بنائی تھی ہماری ایک بہن تھی انہوں نے کہا تھا میں ان کی ہلپ کروں گی دوبارہ وہ ان کی کچھ تھی مشروفیات جو بھی ہیں تو مجھے پتا چلا ایک ہفتے سے ان کی طبیعت خراب ہے اور آج میں ان کا پوچھنے کے لئے آئے ہوں تو ایک جس طرح ہوتا ہے کہ میری وجہ سے یا کسی یعنی کی ویڈیو دیکھتے ہیں جس طرح آپ لوگوں کو میں خاص طور پر بھیج رہا ہوں کہ اگر آپ سے ہو سکے تو ان کی ہلپ کر دیجئے گا ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور میں ایک اور بات بتا رہا ہوں کہ پرسوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ایک بزورگ تھے تو اشرف بھائی تھے میں ویڈیو بنا گیا نا انکل اشرف بھائی ہے ان کینسر ہے پیر دا دو دن بعد وہ فوت تھی گئے وہ کل فون کیتے ہیں بھی وہ فوت تھی گئے یعنی کہ انہیں ویڈیو میں دو بارے بنائی ہے ایک باری بنائی ہے پہلے بنائی تھی ایک بار پہلے بھی بنائی تھی تو اسٹیلیہ سے ایک سسٹر تھی انہوں نے بھیجے تھے کچھ پیسے میں نے امانت ان کو دے دی تھی بعد میں دو مہینے بعد انہوں نے کال کی پھر میں بنانے جب گیا نا انکل تو دو مہینے بعد میں نے پرسوں جا کے ویڈیو بنائی مجھے کل کس نے فون کیا کہ اشرف انکل جو ہیں فوت ہو گئے زندگی جو ہے نا امانت ہے اپنا موت کی امانت ہے اور انکل ان کی طبیعت بہت خراب ہے آپ لوگ سے دعا کی بھی اپیل ہے اور یہ غریب لوگ ہیں بہت سمپل ان کا میں نے پہلے بھی آکے یہاں میں ویڈیو بناتا تھا تو آپ ان کو پہلے بھی ہماری ویڈیو میں کبھی آپ نے دیکھے ہوں گے تو یہ ان کا ان کا یوں سمجھنا ان کے واش روم والا وہ سارا سیٹ اپ اب ان کے دروازے میں لگے وہ ویسے یہ ہے پلسٹر ویسے رہتا ہے انہوں نے باجی بھی ہے تو انہوں نے بیٹے کی شادی بھی کرنی ہے بڑے بیٹے کی پریشانیاں ان پہ بہت ہیں جس طرح بھی ہیں باجی اسلام علیکم وہ نازیہ سے اس طرح ہے ان کی طرف میں بھیج دوں گا پہلے بھی کہہ رہی تھی وہ دیکھیں آپ ہم تو ویڈیو بنا کے باجی بھیج سکتے ہیں ہم جو ہم سے ہوتا ہے نا وہ تو ہم اتنے ہی کر سکتے ہیں باقی آپ لوگ کا نصیب تو کیسی ہے انکل طبیعت اب کیسی ہے بس کوئی تھوڑی لیکن آپ یہ اس طرح سمجھ لیں ان کے پاس دوائی کے پیسے بھی نہیں تھے آج یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس دوائی کے پیسے بھی نہیں ہے تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ بھائی کام نہیں کر سکتے تو کام تے نہ ہو آج اچھا آج اچھا ویسے بھی انکل کو باجی بتا رہی تھی تین چار سو روپے جو کماتا ہے وہ شام کو کچھ لے کی آتا ہے بھائی گھتے دو کلو گھتے ایک کلو کیا کیا بتا رہی تھی بھائی جو جس طرح دودھ لے آئے کچھ لے آئے گھر کا گھی ایک پاؤ سیمپل وہی چیزیں ہوتی ہیں اللہ بہتری کرے گا جی میں ان کو تک پیغام پہنچا دو گا باقی ٹھیک ہو گیا جی دعا بھی کیجئے گا انکل کی طبیعت جو ہے بہت خراب ہے تو آپ لوگ انہیں دعا بھی کرنی ہے ابھی اجازت چاہتے ہیں جی اللہ حافظ اللہ حافظ پرسو میں ویڈیو بنا گیا تھا ایک معذور شخص تھا جس کے پاؤں کا مسئلہ تھا جی وہ کل بیچارہ فوت ہو گیا ہے بزور کی تھا جو ہاں ان کے پاؤں میں نے دیکھے ایک کٹا ہوا تھا دوسرے کو وہ کینسر والا ملہ تھا ان کو تو وہ فوت ہو گیا ہے مجھے کل بتا رہے تھے وہ میں نے فون کیا تھا تو اس کا نا ان کا ہاں دیکھیں زندگی زندگی کتنی آر جی ہے وہ بزرگ میں شروع میں میں نے اس کی کلپ بھی چلایا ہے آپ کو بھی دیکھا ہمیں نے بھی دیکھا اور ہماری جو بہن تھی اسٹیلیا والی انہوں نے ان کے لئے بھیجے تھے پندرہ آزار روپے پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی ان کی اگر پہLO OSie اگر پہلے پہلے میں نے دو تین میں نے پہلے جا کے تھی تو اس کے پاؤں کا جو مسئلہ تھا تو ایک ہمارے بین آسٹیلی اچھ نے پندھنا ذار بھیجے تھے تو وہ جا کے میں نے دیئے تھے وہاں پہ انہوں نے ایک دو مہینے ایک دو مہینے ان کے سائی گزر گئے پھر پرسوں کیا ویڈیو بنانے پرسوں بھی ٹھیک بیٹھے تھے یہ جو کینسر والا ہوتا ہے نا دل پہ اٹیک کرتا ہے نا اور پھر وہ یعنی کہ کل یعنی کہ اکتیس دسمبر کو نا وہ فوت ہو گئے تھے کل والے دن آج تو فرسٹ جہن دو ہزار بائیس ہے بہت جن کے بیمار تھے وہ تو پچھلے دن کل والی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ انہوں نے سنکل کا بتا رہے ہیں جو فوت ہو گئے تھے دوسرا اسے ادھر پہاڑوں میں جا کے ویڈیو نہیں کنایا مزور شخص تھا وہ مزور شخص تھا وہ چار پہی پہ ان کی ماں ان کی خدمت کرتا ہے وہ تو ہمیں شروع سے مزور تھا نا نہیں پہ داشی تھی وہ وہ تو وہی پہ داشی شروع سے بڑا ہو گیا داڑی موچھا آگیا ان کو سمجھ بھی نہیں موہ میں ڈالتے روٹی سب کچھ موہ میں کرتے ہیں ان کو سمجھ بھی نہیں آئے داڑی موچھا آگیا چار پہی پہ پہ داشتے ہیں وہ جو میں نے ویڈیو بنائی تھی جہاں پہ میں کپڑے دینے کیا تھا وہ آپ کہہ رہے ہو نا وہ مزور ہے وہ لڑکی بھی تھی چھوٹی پنجی پنجی سال ہمارے ہارون سے تھوڑی بڑھئی وہ چھوٹی لڑکی جو تھی وہ یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے درمیانے کادوالا نا پچی سال ہے لیکن ہارون جی تھی نکادو ہارون سے تھوڑا بڑھا ہے پچی سال کے ہمار ہے ان کے ساتھ کی ہے تیری چھوٹی بہن صفیہ ان کے تین بچے ہیں ان سے بچے ساتھ مائن اور یہ چاولوں کی روٹی یہاں بنتی جاری ہے ماشاء اللہ اچھی ہے پیاری ہے یہ جو روٹی ہے نا نیچے والی اس کو مکھن تو لگاؤ اب میں ویڈیو کلوز کرتا ہوں میں نے بھی کھانی ہے نا پھر مکھن لگا دی رہا تو ہارون جو ہے چاولوں کی روٹی گھر رہے شیفا جو ہے سو رہی ہے حرون کی امی جو ہے حرون کو چاولوں کی روٹی کھلا رہی ہے میرے امی جو ہے روٹی بنا رہی ہے حرون کی دادی جو ہے وہ بھی روٹی بنا رہی ہے ہمیں اپنے بہو کو بنا کے دیکھو ساتھ سمائیں جیو بہو کو بنا کے لئے روٹی ہے اور امی کا جو ابھی تھوڑی سردیاں کام ہوگی امی کی آنکہ انشاءاللہ 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 اپریشن کروائیں گے ایک کا ہم نے اپریشن کروائے تھا دوسرے کا ہم نے کروانا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہو جائیں گا کہا رہا ہے بیٹا بیٹا اب تنگ کرے گا چلو بیٹا ایک مینڈ آپ کیمرا مینڈ ہی ہو کیسے کیسے روٹیاں بن دی ہیں محنت کرنی پڑتی ہے یہ دیکھ رہے ہو ہم آپ دعا دے دو پھر اللہ حافظ کر دو اللہ تعالیٰ زندگی رکھے میرے بیٹے کو خوش رکھے آباد رکھے لیکن مجھے دکھ یہ ہے میں نے چاولین پر روٹی بنا ہے میرے بیٹنیاں بیٹے کوئی بھی نہیں آرہا میرے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاتے ہیں مجھے خوش ہی ہوتی در سے آئے مجھے دکھے روٹی بایٹھ کے کھاتے ہیں کبھی کو آئے پاکستان میں آئے ملیں ہمارے پر منٹ کریں تو خوش ہی ہے اللہ تعالیٰ میرے بیٹنیاں بیٹوں کو خوش رکھے آباد رکھے شاد رکھے سوڑی سی پانی دیں گرم پانی دیں اللہ تعالیٰ خوش رکھے ان کو آباد رکھے شاد رکھے نور امان دے اللہ خوشین دے اللہ تعالیٰ alhamdulillah وہیوں کو اپنت رکھیں گے بچوں کے بیٹی بیٹیاں کو خوشی سے ہونا ہوں خوشی شامل ہوتی ہے سب کی دیکھو سے آرہا ہے دروازے اس سائٹ سے جا رہے ہے ہاں بہر بھی تھوڑی سرali ہے لیکن اس کو جانے کو صحیح دل نہیں کر رہا لیکن جا بھی رہا ہے صحیح کر رہا ہے عادل کی وجہ اسے جانے نہیں خراب ہو جائے جانے نہیں دے نہیں جانے نہیں دے نہیں جانے نہیں دے مرگا مرگا کہا ہے چلو مرگا چار پی بھی بیٹھے گا یہ ہے باگڑ بلا خود آجاہو دے کو میں کتنا خیال رکھ رہی ہوں مکہ نے بنا کے آگے رکھ دوں گی روٹی بھی خود آؤ نا میں ساتھ بیٹھ کے کھاؤ خوشی امنا اوے اممہ کے ساتھ روٹی کھا لو اللہ تعالی زندگی رکھے آباد رکھے تو اپنوار یاد کی وقت رکھیں دیاں اور دو میں کچھ اگنیاں نے کیوں زبان بلوچ کیے تو اگلا سریکی وی توڑا بوماں دی تے اور دو باڑ کریں دن اردو بالرللللللللللللللللللللللللللللل ابتدار رہے ہیں ہمیں اگر باستی ملتا ہے ہمیں اگر برمانی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ مطلعہ مجھے میں بھی آنیا اللہ تعالیٰ مطلعہ زمین بیٹا دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے بیٹا دعا کرو ہمیں مجھے معاف کرو ہمیں آپ کی طرف رکھیں یہاں آپ کو خلق کردے ہیں ہارون کی اما آواز ہوتی ہے ہارون کا پیار آواز ہے ہارون کی اواز پیاری ہے ہارون کی اواز پیاری ہے بڑھ گئی کچھ چنو کی بڑھ گئی شراح بھی اس کا بان گئی شراح بھی اس کا بن گئی اس کا بکر لگا میرا آتوں کو وہ آئیں ہم اس کے شراف کسی سے نکلے؟ خود نکل جاتے ہیں بیٹا ہاں چھلے سے خود نکلتے ہیں میں نے نہیں نکلے پہلے ہی ملتی میں نے کافی چاول چاول گندم بہت کارتی تھی سال کے گندم ہوتی سال کے چاول ہوتے ہیں آپ کمزور ہو گئی ہوں آنکھیاں خراب ہیں نظر خراب ہے وہ ساتھ نہیں دے ری درد ہوتی ہے دروپ نہ برداشت کرتے ہیں تھوڑی سردی کام ہو آپ کے آنکھ بھی بنوانی ہے ہاں تو آج ایک مہینہ بعد آپ نے آنکھ بناوں گی دیکٹر ہر وقت کہتا ہے بنا لو میں برداشت نہیں کر سکتا ہی سردی سردی سے بہت درد ہوتا ہے تو شیشہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جو اندر رکھتے ہیں نئے چھے ٹھنڈا ہو جاتا ہے گھرم بھی ہو جاتا ہے ہمیں کل اللہ حافظ ہمیں ٹھیک ہوگے پھر اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ مصرح کے نہیں آتا مجھے چینل کو کیا کرنا ہے چینل کو سرائی کرنا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ہمارے بھی خیال رکھو بیٹا بیٹیاں ہم بھی آپ کی خیال رکھ رہے ہیں آپ کے لئے میں خود کھانا بنا رہا ہوں